اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ہمیشہ صحت ایمان اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاراسا یکولو سورة البقورہ صفحہ نمبر بتیس آیت نمبر ایک سو سنتالیس ایک سو اٹالیس پڑھتے ہیں پہلے ہم کرا سے پڑھیں گے پھر اس کے بعد اجرائے قوائے سے پڑھیں گے سبق شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور سواب کی نیا سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ سے گزارش ہے آپ جب بھی ویڈیو کو پلے کریں سب سے پہلے لائک کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹ تک واج کیجئے چلیئے سبق آغاز تعاوض اور تسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں چلیئے جرائے کواہ سے پڑھتے ہیں ہمزہ کے اوپر زبر ہے آگے لام ساکن ہے ہمزہ کو لام سے ملائیں گے چزم والا حرف ہمیشہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر جیسے ال ہا کے اوپر زبر ہے قوف مشدد ہے ہا کو قوف سے ملائیں گے ہا کو حلہ کے درمیان سے ادا کریں گے مشدد حرف ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر یا اپنی حرکت کے مطابق دوسری مرتبہ اپنے سے اگلے ساکن یا مشدد حرف سے مل کر ملا کر پڑھتے ہیں حق ال حق قوف کے اوپر پیش ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے قوف حرف اس تعلامے سے ہے موٹا ادا ہوگا قو کو نہیں پڑھیں گے مجہول ہو جائے گا معروف پڑھیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے قو الحق مم کے نیچے زیر ہے آگے نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد جرملون کے مجموعے میں سے روہ مشدد حالت میں آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مال گنا ہوگا یعنی ادغام تو ہوگا لیکن گننے کے بغیر پڑھیں گے ادغام کے معنی ہیں ملا دینا مدغم کر دینا جوائن کرنا یعنی ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ ملا دینا ادغام کہلاتا ہے تو جہاں پر کیا ہوگا ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی ادغام ہوگا لیکن بغیر غنے کے پڑھیں گے میم ساکن کو روہ کے ساتھ ملائیں گے نون کی آواز بیچ میں ختم ہو جائے گی جیسے مر روہ کے اوپر زبر ہے آگے با مشدد ہے روہ کو باسی ملائیں گے روہ کو پور پڑھیں گے مشدد حرف کو مضبوطی اور جمعہ سے پڑھا جاتا ہے تھوڑی دیر رکھ کر پڑھا جاتا ہے دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے جیسے روہ با کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے بی دیکھئے مشدد حرف کو ہم نے دو مرتبہ پڑھا روہ بی میر روہ بی کاخ کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے زبر زیر پیش کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال رکھتے ہیں ایک تو کھینچ دے نہیں کا دوسرا جھٹکا نہیں دیتے کا تیسرا مجہول نہیں پڑھتے کے معروف متوسط طریقے سکھ پڑھیں گے بغیر کھینچے پڑھیں گے کا میر روہ بی کا فا کے اوپر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے فا لام کے اوپر زبر ہے آگے علف خالی ہے یہ علف مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے لا فلا تا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے تا کاف کے اوپر پیش ہے آگے واؤ ساکن ہے یہ واؤ مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کو نون کے اوپر زبر ہے آگے نون مشدد ہے نون کو نون سے ملائیں گے ایک علف کی مقدار غنہ ہوگا نون مشدد اور میم مشدد میں واقف اور وسل دونوں حالتوں میں غنہ ہوتا ہے جیسے نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے نا ملا کر پڑھتے ہیں فلا تاکو نن نا میم کی نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے می مجہول ہونے سے بچائیں گے یعنی می می نہیں پڑھیں گے می پڑھیں گے نون کے اوپر زبر آگے لام ساکن ہے نون کو لام سے ملائیں گے جزم والے حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے جیسے نل می نل میم کے اوپر پیش ہے آگے میم ساکن ہے میم کو میم سے ملائیں گے مم تا کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے تا را کے نیچے زیر ہے آگے یا ساکن ہے یہ یعنی مدہ ہے ایک علی کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے ری نل کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے نا ملا کر پڑھتے ہیں مین المم تارین آگے دیکھئے گول سرکر آ گیا اسے آیت کہتے ہیں اسے وقف تام بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر ہم سٹوپ کرتے ہیں رکتے ہیں یعنی وقف کرتے ہیں فلا تکونن مین المم تارین دیکھئے وقف کی حالت میں نون کا زبر ختم ہو گیا نون ساکن ہو گئی وقف ہوا وقب الاسکان اور یہاں مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا تو یہاں مد بنے گی مد عارضی سکون اس مد کو دو اڑھائی اور پانچ علیف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں تو دیکھئے جو عائن کی جو علامت ہے اسے رکوع کہتے ہیں یعنی یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہو گیا واؤ کی اوپر زبر لام کی نیچے زیر بغیر کھینچے پڑیں گے واؤ کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے والی والی کاف کی اوپر پیش ہے آگے لام مشدد ہے کاف کو لام سے ملائیں گے کل لام کی نیچے دو زیر کی تنمین ہے آگے واؤ مشدد ہے دو زیر کی تنمین کے بعد واؤ مشدد یر ملہون کے مجموعے میں سے آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا ادغام مال غنہ کا مہنی یعنی غنے کے ساتھ پڑیں گے ادغام کریں گے لیکن غنے کے ساتھ پڑیں گے جیسے لیوں والی کل لیوں واؤ کی نیچے زیر ہے آگے جیم ساکن ہے واؤ کو جیم سے ملائیں گے جیم حروف کلکلہ کے وارڈ میں سے ہے تو یہاں پر کلکلہ ہوگا کلکلہ ہے سغرا یعنی ویک کلکلہ چھوٹا کلکلہ جیم کی ڈبل ساؤنڈ آئے گی جیسے ویج ویج ہا کے اوپر زبر ہے بغیر کھینچے پڑیں گے ہا کو سینے سے ادا کریں گے ہا تاکہ اوپر دو پیش کی تنوین ہے آگے دیکھئے حروف حلقی کے چھے وارڈ میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر روف حلقی کا قائدہ ہوگا یعنی اظہار حلقی کا تنوین میں ہم اظہار کریں گے جیسے وی جو ہا تون یعنی غنہ اقفہ کچھ بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اظہار حلقی کا قائدہ ہوگا وی جو ہا تون ہا کے اوپر پیش واؤ کے اوپر زبر دونوں کو بغیر کھینچے پڑیں گے ہوا میم کے اوپر پیش ہے بغیر کھینچے پڑیں گے مو واؤ کے اوپر زبر ہے آگے لام مشدد ہے واؤ کو لام سے ملائیں گے مشدد حرف کو مضبوطی اور جمعہ سے پڑیں گے دو مرتبہ پڑیں گے وال لام کے نیچے زیر ہے آگے یا ساکن ہے یہ یا یہ مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑیں گے لی مولی ہا کے اوپر زبر ہے آگے علف خالی ہے یہ علف مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑیں گے ہا مولی ہا فا کے اوپر زبر ہے آگے سین ساکن ہے فا کو سین سے ملائیں گے سین سختی اور سیٹی والا حروف ہے اس میں سختی آئے گی سیٹی آئے گی فس فس تا کے اوپر زبر با کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑیں گے تابی فس تابی قوف کے اوپر پیش ہے آگے نام ساکن ہے قوف کو نام سے ملائیں گے قوف ہیوی لیٹر ہے حروف اس طالع میں سے ہے موٹا ادا ہوگا ملانے کی صورت میں واو اور علف آ رہے ہیں تو جوڑ و روان کرتے وقت ان کا نام نہیں لیں گے کیونکہ یہ رسم الخط کہلاتے ہیں لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے جیسے قل فس تابی قل خواہ کے اوپر زبر آگے یا ساکن ہے یہ یائلین ہے نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے خواہ کو موٹا پڑیں گے خواہ کی آواز خردری ہوتی ہے جیسے خواہی خواہی را کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑیں گے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں یعنی بھائی بھائی ہوتے ہیں ان کے روا میں کوئی فرق نہیں ہوتا ان کے لکھنے اور جھوڑ کرنے میں فرق ہوتا ہے را کو پور پڑیں گے پور سے مراد موٹا پڑیں گے خواہی را تاکہ نیچے زیر بغیر کھینچ پڑیں گے تی ملا کر پڑتے ہیں فستابیقل خواہی را تی آگے دیکھئے تا کی علامت آگئی اسے وقف مطلق کہتے ہیں یہاں پر ہم سٹوپ کریں گے فستابیقل خویرات دیکھئے وقف کی حالت میں تا کی زیر ختم ہو گئی تا ساکن ہو گئی تا کو ہم نے عارضی سکون دیا وقف کیا ہوا وقف الاسکان کھڑا کھڑا زبر جو ہے یعنی حروف مدہ کے قائم مقام ہے تو حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا تو یہاں مد بنی مد عارضی سکون اس مد کو دو اڈھائی اور پانچ علی کی مقدار تک کھینچ کر پڑ سکتے ہیں آیت نمبر ایک سو سنتالیس ہم نے آدھی پڑھی ہے آدھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے کیونکہ ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو اجرائے قواہ سے اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی آپ نے بار بار پڑھنا ہے اچھے سے پڑھنا ہے ایک دو یا دس مرتبہ پڑھنے سے نہیں آتا آپ زیادہ پریکٹس کریں گے زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اجرائے قواہ سے جوڑ سے ورڈ بے ورڈ یعنی ہر قواہ کی سمجھ آ جائے گی اوکے اپنا بھوسرا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی